سمال کے گاڑی کی نیچے آ جاؤ گا بھائی سمال کے اے رکھ یہ کیا ہے گاڑی ہے سب گاڑی یہ کیسے گاڑی ہے اس کی سیٹ آف لوری کا ہے سب دراصل یہ گاڑی نہیں ہے یہ تاریخ ہندوستان ہے تاریخ ہندوستان جی سب آپ کو یاد ایک زمانے میں پیٹرول چار او بلیٹر ہوا کرتا تھا اس زمانے میرے اببہ نے مجھے مکا نہیں دیا یہ گاڑی دی اور کہا بیٹا ساری زندگی اس گاڑی میں آرام سے رہنا یہ کیا ہے یہ گاڑی کا ہان حصہ ہے خیر تو میں پیٹرول کی بات کر رہا تھا تو سب پیٹرول ایسا مہنگا ہونے لگا ایسا مہنگا ہونے لگا کہ خریدنا تو ایک طرف پیٹرول بم کے سامنے سے گزرنے کی حمد نہیں رہی مجھوئے تو میں نے اس کی سیٹ اور فلوری نکال دی مجھے تو تو کوئی فروڈ لگتا ہے ذرا دیکھیں تم نے اپنے بونٹ پر کیا چھپا رکھا انجن کھا اس کا جب میں نائے ہندوستان کے نووے کروڑ جنتا کو کھا گئی تو کیا میری گاڑی چھوٹا سا انجن نہیں کھا سکتی ابھی جب پیٹرول خرید نہیں سکتے تو انجن کی ضرورت کیا ہے خاموخہ گاڑی کی سینے پر بوچ پڑا رہتا ہے جب تمہاری اتنی پرابلمز ہیں تو پھر تم اس گاڑی میں سفر کیوں کرتے ہو تم پیدل کیوں نکلتے بسیم میں پہاڑی آدمی ہوں میں نے وہاں سنا تھا کہ شہر میں پیدل چلنے والوں کے لئے کوئی جگہ ہوتی تھی کیا نام گیا تھا اس کا بھول گیا میں فٹ پات ہاں بھول آپ کا بھلا کرے فٹ پات ہے فٹ پات نام کی کوچھی شہر میں ہے تو نہیں نہیں نا اس فٹ پات کی جگہ پر کئی جھوپڑے بنے ہوئے ہیں کئی دکانے بنی ہوئے ہیں کئی کونچے لگے ہوئے ہیں کئی بیکاری بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی جو جگہ پچھتے ہیں وہاں میں سپڑی والوں نے بڑے بڑے کھڑے کھوڑ رکھتے ہیں اور بردوں تو خودے رکھتے ہیں لگتا کسی ایسے مردے کی قبر خودی میں جو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا ہے ایک بار میں بھی اس کھڑے میں گر گیا تھا اور مجھ سے پٹیوں نے مٹی پہ ڈال دیا اس پر پھر یہ تو بھگوان بلا کرے ٹیلی فون والوں کا انہیں پھر کھڑا کھوڑا مجھے بال نکال لیا انہوں میں اس میں آج تک پڑا ہوا ہوتا اگر پھر کبھی اس چہر میں آؤ تو مجھ سے ضرور ملنا کیوں سایس کیونکہ آج تم نے دیکھا تو ایسا لگا میں نے آج پورے ہندوستان کو دیکھیا